دیکھ رہے چھتیز گڑا ایکسپرس میں ہوں آپ کے ساتھ بہت شاہ سب سے پہلے خبر جہاں خادم انتری جی آماجیت بھگت نے رائیپور کے نزدیک دھان خلیدی کند کا نیرکشن کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر کسانوں نے دھان بیچ دیا ہے سوراج ایکسپرس سے منتری جی نے خاص باتچیت کی سنیے انتری جی نکلے ہیں نیرکشن کرنے نیرکشن کرنے دھان خرید کندرو کا کہ آخر جو بے موسم بارش ہوئی ہے اس میں دھان کو کتنا محفوظ رکھا گیا ہے دو تین سینٹرز کا انہوں نے معاینہ کر لیا ہے منتری جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچت کرتے ہیں آپ نے دو تین جگہوں پر دیکھا کچھ جگہ نیچے جو ہے وہ بوریاں بھگی ہوئی ہے لیکن باقی شیف ہے تو بیوستہ آپ کے آنے کی وجہ سے کر لی گئی یا پہلے ہی کر لی گئی ہم تو آوچک نیچھر میں یہاں تک کہ سچیو خادے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے اچھا ایک چیز جو دو جگہ آپ نے دیکھا مندیر حسودہ اور اس گاؤں میں کہ کسانوں کے جو دھان رکھے ہوئے ہیں وہ اتنی طرح سے سرکشیت نہیں ہے اور کسان آب ہی نہیں رہے ہیں یہ تو موسم جیسے ساپ ہوگا تو دن تولائی ہونا ہے اور کسان اپنے دھان کو بھگ رکھے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ باقی جہاں پر سمیتی کا جو بیوستہ ہے اس میں نیچے بھوسہ بچھا کر کے وہ چھل کہیں چبترہ کے اوپر رکھا گیا ہے تو وہ سب دھان تو سیف ہے کسانوں کا دھان کہیں کہیں رکھے ہیں تو تھوڑا بہت چھیٹا پڑا ہے ابھی ٹھیک کر آ دیں گے تو یہ تھے منتری امرجید بھگت جو دھان خرید کندر کا معاینہ کرنے آئے تھے اور کوئی بڑی گڑڑی انہوں نے نہیں پائی ہے جو اوچک نے رکھن کیا ہے اس کے علاوہ جو تذکری کی خبر آئی تھی اس پر کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفک جانکاری نہیں ہے ایسی کوئی جانکاری نہیں آئی ہے جانکاری آئے گی تو کاروائی کی جائے گی رائبور سے روپیش گپتہ